نائنٹی نائن موبائل کے ساتھ شخص نے ایسے ہیک کیا گوگل میپ سنسان سڑک پر دکھا دیا بائنکر ٹرافک جام جرمنی آرٹسٹ سائیمن ورکرٹ نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے برلنگ کی سڑکوں پر ورچول ٹرافک جام بنانے کے لیے نائنٹی نائن سمارٹ فون کے ساتھ گوگل میپ ہیک کیا انڈرویڈ آتھارٹی نے سنوار کو بتایا کہ ورٹیک نے گوگل میپ آن کر کے نائنٹی نائن سمارٹ فون کو ایک چھوٹی گاڑی میں ڈالا اور پھر اس گاڑی کو برلنگ کی ببنے سڑکوں پر گھمایا گوگل میپ نے ان نائنٹی نائن فون کے لوکیشن کو ٹریک کرتے ہوئے پوری سڑک پر بھاری جام گھوشت کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سڑک پر ایک بھی کار نہیں چل رہی تھی وہ چھوٹی گاڑی کو دھیرے دھیرے چلا رہی تھی جس سے گوگل میپ کو لگا کے وہاں بہت زیادہ ٹرافک ہے اور لوگ کافی دھیرے چل رہے ہیں نتیجتن نیوگیشن ایپ نے آن لائن نیوگیشن ٹول میں ورچول ٹرافک جام دکھانا شروع کر دیا جہاں جہاں ریکرڈ گاڑی لے کر پہنچے وہاں وہاں سڑکیں گوگل میپ پر ہری دکھ رہی تھی لیکن ترند ہی میپ پر پورا راستہ لال ہو گیا بتا دیں زیادہ ٹرافک ہوتا ہے تو میپ پر روپ ریک دکھنے لگتا ہے اس کے پرنام سروپ چالکوں نے اس سڑک پر نہیں جانے کا فیصلہ لیا کیونکہ ان کو وہاں ٹرافک نظر آ رہا تھا اصل میں اس سڑک پر بلکل ٹرافک نہیں تھا سائمن ریکرڈ کے ایکسپریمنٹ پر گوگل کی طرف سے بھی کمنٹ آیا گوگل میپ کے سینئر ساکٹر انجینئر نے لکھا میں گوگل میپ کے لئے کام کرتا ہوں اور مجھے اس بارے میں کافی جانکاری ہے یہ کیسے کام کرتا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ سنبھو ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنے فون ہوں لیکن کسی غلط واردات میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہمیں امید ہے کہ گوگل کو اس طرف خیان دینا ہوگا اور گڑھوڑی کو ٹھیک کرے گا جس سے اس کی ایکوئیسی بنی رہی تو دوستوں یہی روچک جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد